اور بی بی شہید نے منوایا ہم نے دیکھا ان کی موت سے پہلے تک انہوں نے ہر میدان میں ہر جگہ پر اپنے آپ کو منوایا ایک عورت ہونے کے ناتے انہوں نے جو کچھ دکھایا وہ شاید ہم اس معاشرے کے مرد بھی نہ کر سکیں آج کی دنیا میں کامیاب ترین وزیراعظم سمجھے جانے والی جسنڈا آرڈرن کی آئیڈیل پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو ہے جس کا اظہار انہوں نے امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی کے خطاب کے دوران کیا نیوزی لینڈ کے وزیراعظم جسنڈا آرڈرن کو ہاورڈ یونیورسٹی میں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا جہاں انہوں نے جمہوریت پر خطاب دیتے ہوئے اس کی شروعات بینظیر بھٹو سے کی کہا بینظیر بھٹو کی کئی سالوں پہلے کہی گئی باتیں آج کے دور میں بھی جمہوریت کا حقیقی راستہ ہے جسنڈا آرڈرن نے اپنے خطاب کا آغاز ہی پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے نام سے کیا کہا کہ جون انیس سو اناسی میں پاکستان کی وزیراعظم یہاں آئیں اور انہوں نے جمہوری قوموں کو متحد ہونا چاہیے پر اظہار خیال کیا انہوں نے اپنے سفر اور شہریت کی اہمیت حکومتی نمائندہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے بارے میں بات کی جسنڈا نے بتایا کہ ان کی دوہزار سات میں بینظیر بھٹو سے جنیوہ میں ملاقات ایک کانفرنس میں ہوئی تھی جس میں دنیا بھر سے ترقی پسند جماعتوں کو اکھٹھا کیا گیا تھا اور اس کے صرف سات ماہ بعد انہیں قتل کر دیا گیا بینظیر بھٹو نے دنیا کی دو مشہور یونیورسٹیوں ہاورڈ اور آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی وہ انیس سو چھہتر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کی یونین کے صدر منتقیب ہوئی اور یہ ایسی پہلی ایشیای طالبہ تھی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا شہید بیوی نے نو عمری میں عملی طور پر ثابت کیا کہ ایک عورت اگر چاہے تو وہ ایک آزادانہ اور بہتر قیادت کے طور پر اپنا لوہا منوا سکتی ہے زیاء الحق کی مارشل اللہ کے دوران سیاسی آزادی کی جدوجہد ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح تب ایک لڑکی نے تن تنہا ایک پورے نظام سے ٹکر لینے کی کوشش کی مارشل اللہ کی وجہ سے ان کے بہت سے رفقہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے لیکن اس صورتحال میں بھی پپرس پارٹی کے نوجوان کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اپنی اس نوجوان رہنما کے ساتھ رہی اور یوں اس دور میں پاکستان کی نوجوان نسل کو ایک نیا ویجن ملا بینظیر بھٹو نے اپنی جوانی کے دور میں بہت سے مسائل کا سامنا بھی کیا جیسے گرفتاری کے دوران ان کو اپنے والد سے ملاقات کی اجازت نہ ملنا نظر بندی، قتل کی دھمکیاں اور قیدو بند کی صحبتیں جن حالات کا بینظیر بھٹو کو سامنا رہا اس کی وجہ سے ان کے مخالفین کو بھی ان کی بہادری کا قائل ہونا پڑا اس دور میں پپرس پارٹی کے نوجوان کارکنوں کی سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ بینظیر بھٹو نے ان کی سماجی تربیت بھی جاری رکھی بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد ان کی جماعت کی قیادت ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو سونپ دی گئی ہمارے ملک میں ایک عورتوں کی جو جدو جہدہ ایک مثال ہے محترمہ شہیر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دور میں سٹرگل کی جب پاکستان جیسے ملک میں عورت کا ووٹ ڈالنا بھی حرام سمجھا جاتا تھا اور ان کی جتنی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی ان کو پر جتنا کیچہ اچھالا گیا انہوں نے اپنی ڈیٹرمنیشن سے سارے منزلیں ابور کرتی ہم نے دیکھا کہ ایک دن وہ اس ملکی پرائم نشٹر بنی ہم ہے آپ جاتا ہے ہمه اللہ stalkتا ہے ہماری کار ہماری کار ہماری کار شکریہ ملو گی بے نظیر بے نظیر بے نظیر رہوں ہوں گی بچ گئے دے آنکھ ننگ ہوئے آسما بھی اور انہوں نے جو درس دیا کہ ڈیموکریسی ڈا بیسٹ ریونچ وہ آج کے دور میں بھی دیکھیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں نظر آ رہی ہے ایک مثال بن گئی مجھے یاد ہے کہ جب نائنٹی میں بی بی شہید پرائم میسٹر اسمبلی میں گئی ایدے میمبر نیشنل اسمبلی نواز شریف صاحب تشریف لائے نواز شریف صاحب نے جتنی ان کی جلسوں میں کریکٹر اسیسینیشن کی تھی بی بی صاحب نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا یہ وہ چیزیں تھی یہ ایک عورت کا وہ روپ تھا جو انہوں نے اس پاکستان کی ہر عورت کو دکھایا کہ گالیاں دینے سے اور چیخیں مارنے سے معاملے حال نہیں ہوتے اپنے آپ میں تدبر پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے اور بی بی شہید نے منوایا ہم نے دیکھا ان کی موت سے پہلے تک انہوں نے ہر میدان میں ہر جگہ پر اپنے آپ کو منوایا ایک عورت ہونے کے لاتے انہوں نے جو کچھ دکھایا وہ شاید ہم اس معاشرے کے مرد بھی نہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے یوں ہی محکتیں رہوں گی بے نظیر تھے